سبر ہے کہ قومی ہیرو محمد علی صدپارہ کے بچنے کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں آپ کے خیال سے اس طرح کی مہم جو ہی ٹھیک ہے چوک ہے یہ آپ کا آپ اپنے چوک کو پرسو کرتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہیں لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے آپ نے یہ چوٹیاں سر کر رکھی ہیں آٹھ چوٹیاں سر کی ایک سال میں انہوں نے اور ان کے والد حسن صدپارہ میرا ان سے بڑا ایک محبت کا تعلق تھا ہم نے ایک دو چیزوں میں ایک اٹھے کام بھی کر رکھا ہے لیکن یہ کہ کسی چیز کے رد عمل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ نپالیوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے نمبر ٹو رسک لینا مہم جو ہی کی جان ہے ایڈونچر کے اندر رسک سب سے اہم فیکٹر ہے لیکن اگیس دنیچر مطلب ہے نیچر ایک ایسی چیز ہے جس کی تسخیر تب کریں اگر اس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہو آپ نے اڑنے کی کوشش کرنی ہے نیچر نہیں ہے کہ آپ اڑیں لیکن آپ تجربے کریں آپ کا جہاز گرے گا پھر اٹھیں پھر گرے گا تو یہ رائٹ برادران نے جس طرح سے کیا وہ ایسا ہی تھا اور پھر آج دنیا نے دیکھ لیا اس سارا سلسلہ چوٹی سر کرنا ایک خوشگوار ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے یہ کہاں لکھا کہ لازمی ہے سردیوں میں سر کریں اور وہ بھی کیٹو جیسی چوٹی یہاں 29% خطرہ ہے جان کا اور اگر آپ اسے ماؤنٹ ایوریس یہ ہارڈلی 4-5% کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت آسان ہے یہ تو بہت ہی خطرناک پہاڑ ہے ایک یہ ہے اور دوسرا نانگا پربت محمد علی نے نانگا پربت 2016 میں سر کی تھی سردیوں میں اور کیٹو سر کرنا اس کا خواب تھا اپنے شوق کی تکمیل کرنا ایڈونچر کرنا یہ بہترین بات نام پیدا کرنا پاکستان کا نام آپ نے چوٹی سر کر کے آلریڈی کر لیا ہے سردیوں میں سر کرنے سے یہ دیکھ لیں کہ نیچر کے ساتھ آپ پنجازمائی کر رہے ہیں آپ ایک دفعہ بچ گئے دو دفعہ بار بار نہیں ہو میں اس مقام پہ آ کر کوئی اتنا اس کے حق میں نے دیکھو کتنا قیمتی آدمی ہے کتنا تجربہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی تھی میرا خیال ہے اسے تو ایک کتاب لکھنی چاہیے تھی اور وہ کتاب ڈیو تھی اس کتاب کا صحیح راوی وہ خود تھا لیکن آج دیکھو ٹنوں برف تلے جا پہنچا صرف اس لیے کہ یہ ایک خطرناک کام تھا اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پہ آپ کو گائیڈ نہیں کرتا کہ یہ نہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو سنہری اصول دے رکھیں جان کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے مجھے بھی پہاڑیوں پہ جانے کا شوق ہے آپ شملہ پہاڑی جائے یہ پریس کلاب ہے نا اس کے پیچھے انہیں دو منٹے چھبلہ پاڑی سر کیتی ہے وہ کیسے یہ تھی پیچھے انہیں شہی لگ گئے نہیں سر میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلے جاؤں میں آپ پلے جاؤں سر ان کے ہاں کون سا پہاڑ مشہور ہے یہ جو افغانی ہے یہ ترچ میر کے پیچھے رہتا ہے اور ترچ میر ہے نا تو انہی آواز آ رہے ایسے کیا شاندار پہاڑ ہے ترچ میر اور دریائے چترال کیا خوبصورتی ہے اس ہر پاردے ناڑ ایک دریائے یاد ہے انہیں یہ تھے کسے اور پاردہ ناڑا فور کنہار اس کے ساتھ ایسے گزرا ہے اس اقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا کہ دریائے نکلتا ہی پہاڑوں میں سے اور دریائے کسے تھے کرو انہیں نکلتا ہے رہیم یار خان میں وہ ہے نا دربار لالا ماری سرکار وہ تھے بڑیاں پاریاں لالا ماری سرکار صحیح سرور کو کہتے ہیں جی وہ ڈیرہ غازی خان سے چالیس کلو میٹر آگے ہے ہاں جی تو رہیم یار خان جو کہہ رہے ہیں رہیم یار ہمیں کون سے پاہ رہے ہیں رہیم یار خان تو زلائی ڈیفرنٹ ہے میں نے ڈیرہ غازی خان کہنا تھا سوری میں بیگ بھی لیا سی لندے جو جے نا کنیاں تنیاں کنیاں جے باہوں دیاں میں تو آڑیاں سار کیتیاں ایتھے دیاں وہ بیگ پاہ کے ناڑ میرا ایک دوستندہ سیز رسے رکھنے وڑے وڑے پورا ایکشن میرے سارے آتے چھلے گا سر بیگ بہت وڈا سی جڑا میں لیا ڈیرڑ سور پیدا لندے جو میں سارے بڑیاں چیزیں جانے کے کمبل حیث جرابان کافی چیزیں کٹھیاں کر گیا نا پہ پہاڑ دے جا کے بیجتا ہے پہاڑ کون سا چڑے دیرا غازی خان جڑے سارے ہوتھے پہاڑ سامان کیوں لے کے گئے بس وہ بیگیاں پایا تھے ایسی ہوتھے پھیر رہے ہیں اگر بیگ ہی ڈالنا تھا تو خلی ڈال لیتے وہ چیزیں تمہارے کسی کام وہ تب تھا بچے اگر تم نے وہاں پہ رات گزارنی ہوتی پاگل تھے ٹاپ پہ کوہن سلیمان پہ تم رات گزار رہے ہوتے وہاں پہ بھی مارخور ہوتا ہے رہاں تھی مارخور نے آگر نوٹھا دے رہے ہیں تو اٹھ چوان ان دس تیرا پروگرام کیے اگر میں چھوٹایا سلنڈر بیچان جی ایک بریٹ دا پیگٹ یہ مارخور نے ڈبل اٹھی آنڈے ہی پچھان گیا سی پھر گئے ہیں تین چار منڈے دن پچھلے ہف گئے تھے لے باس میں کہا پرو میں پھر چڑھے ہوں اور پھر میں پاڑ دے ٹاپ دے کر رہے ہیں کس نے پوچھا ہے تم سے جان چھوڑو ماری سر میں ہے یہ رہا چاہ میں جانتے لے آنڈے پورا پھر میں ٹاپ دے جا کے بیگ لائے پھر میں اتھو لکڑیاں لبیاں لکڑیاں کیا کرنی تھی آگ جلانے کے لئے سلنڈر غبارے برنے کے لئے لے گئے ٹرائی پین کڑے آئے ہنڈے میں دور نال لے گئے اس نال بریٹ دا پیگٹ پس ایک چیز میں سوئے تو کیمرہ نہیں سیوں دا یہ کب کی بات ہے حکومت دکیا نوس کی تھی اے سر یہ غربت نوس کا دور تھا ہمیں گپا ماری جاندہ اکیتے بھی نہیں کیا ہے اچھا پاڑ دے ٹاپ تے جاؤ نا تو جی ام صاحب اندھا اکھاں بند کر کے بیٹھا ہوں ببو جاندہ نا انہوں نے کہا تیرہ ہی انتظار کر رہا ہے میل مار خوردہ نا اس طرح سیر ہوندہ اور جو سنگ ہوتے ہیں اس کے اچھا مار خوردہ میں ساو لائیا انہوں انہوں نے سنگا نہیں کپایا ہوں بہت پارے سنگ بچارا ہے چاوئی گھنٹے آئیں سنگ دہ پار زیادہ ہوں انہوں نے بلیڈ پر شر رہن دے پر ہی ارے یہ ماؤنٹ ایورسٹ بڑھا ہے یا کیٹو بڑھا ہے ماؤنٹ ایورسٹ اس سے کچھ اونچا ہے لیکن انتہائی آسان ہے کیٹو کے حساب سے وہ یوں ہے چڑھائی کیٹو یوں ہے وہ ایک فلم ہے ورٹیکل لیمٹس گلف اینگر بھی فلم اچھی گلف اینگر نے کلف اینگر ہے وہ کتنی دفعہ تمہیں بتایا اس کے بارے میں نہیں تھی اس کا ایک سیکوئنس ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا وہ پہلا شورٹ جو ہوتا ہے ہلیکاپٹر کے ساتھ وہ بچہ ویسٹ ویسٹ کیسے؟ میں اس طرح خوبصورت ہرون کیوں بند کیوں کر دی؟ فیدہ سارے بندے بندے ہیوں ہوئی ہے ٹھے 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 ایسے آپ لندے سے بیگ لا کے اس نے اور کیا رکھتے تھے میں بڑا کچھ رکھیا یہاں کچھ پیوٹ بے اپنے بیگ کی تھی سارے چیزیں ہوں ہوں یعنی کہ میں اپنا واپنے بیگ کیا کیاپ اپنا اپنا ٹاپ یوٹ کیتاھی یہ طرح بڑا بیگ تھا؟ ہفی بڑا تھا یعنی کہ اوپران چورون سال دا پتر نی ہوتا دو تین حضرات تم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ پر